موسیقی پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے مارکٹ کا فیلٹ لیتے ہیں کل ہم کام سے بیزی تھے تو مارکٹ کو فالو نہیں کرسکے آج ہمیں ہمارے بروکر نے انہی کڑنے دیا سارا دن آج اس کا سسٹم بیٹھا رہا ہے اس وجہ سے ہم اس طرح فالو نہیں کرسکے چیزوں کو اور کچھ اپرچونیٹی مس بھی ہوگی تو اس پہ بات کرتے ہیں لیکن آج پیسے دن بڑا ضب دست تھا اور اللہ کا شکر ہے کوئی اللہ کا فضل ہوا ہوا اس سٹاک مارکٹ پہ کہ بظاہر حالات اتنے اچھے نہیں بھی ہیں لیکن پھر بھی مارکٹ آجتا ہے اوپر جا رہی اور جب نیچے آنے لگتی ہے تو کوئی اچھی نیوز آ جاتی ہیں تو اس سے پھر مارکٹ جو ہے جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو اچھا سمجھ کے اس میں پھر نیچے گرنے نہیں دیتے وہ چاہیں تو گراب بھی دیں لیکن بہرحال اس ٹائم پہ تھوڑا حالات نیچے کی طرف ہوتے ہوئے بھی اوپر ہیں تو دیکھیں کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے وولیوم بھی آج بہت زیادہ لگا آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں ہم کوئی بائی سل کال نہیں دیتے صرف فنڈامنٹل انیلیسس کرتے ہیں فیصلہ سب نے خود کرنا ہے کیونکہ منافع میں موج اپنی اپنی اور نقصان میں دوڑ اپنی اپنی اب دیکھتے ہیں کہ جی سرکٹ بریکرز کی کیا صورتحال ہے تو سرکٹ بریکرز میں آج پھر بہت ساری کمپنیا اچھا یہ جو ہے نا ساڑھے تین بجے جو ہے نا کمپنیا مختلف ہوتی ہیں سرکٹ بریکرز میں اور چار بجے کے بعد مختلف ہوتی ہیں یعنی کہ جب مارکٹ کلوز ہوتی ہے اس ٹائم پہ سرکٹ بریکر میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے پھر وہ جب پوسٹ مارکٹ ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں جس کی وجہ سے کئی کمپنیوں کے جو ہے نا اس ٹائم پہ شاید ان کے اپر لاکس ٹوٹ جاتے ہیں لوگ وہاں پہ پوسٹ مارکٹ میں کچھ آپس میں جو ہے نا بائنگ سیلنگ کچھ کرتے ہیں بروکرز اس کا ہمیں ایکزیکلی نہیں پتا ہو کس طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے سلسلہ لیکن وہاں پہ پھر یہ کافی زیادہ تھی لیکن اب کم رہ گئی ہیں اور ان میں سے کوئی خاص بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس سازیوں ہیں کہ سازیوں وہی ہے کہ چلتے چلے جا رہی ہے چلتے چلے جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھے ریزلٹس ہو رہے ہیں لیکن اب اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے اب انٹری کرنا بھی ایک خطرہ ہو جاتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کل سے ہی گرنا شروع ہو جائے اور ان کا دل کرے گا تو یہاں سے اس کو دو سب پہ لے جائیں گے تو اس لئے ہم تو اب اس میں نہیں کوئی انٹریسٹ رکھ رہے ہیں ایٹس ٹائم آپ اپنا اپنا فیصلہ کریں اور اگر کوئی پہلے سے بیٹھا ہوئے تو اچھا ہے وہ کہیں پہ اپنا سٹاپ لس لگا لے بے شک لیکن اوپر ہی اوپر جائے جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے سپٹیمبر میں بھی ان کے سیلز کا ریٹا اچھا آیا تھا لیکن وہی بات ہے نا کہ کئی دفعہ وہ ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ جتنا اوپر اس کو لے جاتے ہیں اچھا ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ بڑے لوگوں کی بڑے بات ہیں اور لور کیپ میں کوئی خاص نہیں ہے اچھا آج ایک بہت امپورٹنٹ انانسمنٹ ہوئی مارکٹ کے کلوئیر کے ٹائم پہ پاک سزوکی موٹرز کی اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ ان کی بورڈ میٹنگ ہونی ہے جس میں یعنی کہ وہ جو جو بھی ہیں بلکہ بھی دیکھ بھی لیتے ہیں کون ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ لانگ ٹرم میں ان کو اپنی کمپنی اچھی نظر آ رہی ہوگی اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں وہ کمپنی زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہی تو انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو بائے بیک کرنے کا ڈسین لے لیں ایک تو ہوتا ہے کمپنی کچھ شیئرز اپنے بائے بیک کر رہی ہے یہ ہے کہ سارے کے سارے شیئرز خرید کے پھر کمپنی کو ڈی لسٹ کر دیں اس میں ایک دفعہ اگر آپ کو تھوڑا سا پرانے اگر آپ انویسٹر ہیں تو آپ کو یاد ہو ایک دو سال پہلے ہوا تھا یا تین سال پہلے واعت کمپنی ایک ہوتی تھی تو اس نے جو ہے نا مارکٹ میں اناؤنس کیا تھا کہ وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں وہ شیئر اپنا خرید اسی طرح بائے بیک کر رہی ہے تو ہزار روپے کے آس پاس وہ شیئر ٹریڈ ہو رہا تھا اور جیسی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ تین ہزار تک بس لاکم لاک گیا ہے اس کے بعد لیکن پھر وہ نیچے آ گیا تھا ٹھیک ہے یہ تین ہزار تک گیا اس کے بعد پھر وہ پندرہ سو تک آ گیا اور پھر وہ دو ہزار اس کی پرائس فکس ہوئی اور دو ہزار پہ پھر وہ انہوں نے بیچ ہے تو اس پہ ہمارے پاس یہاں سے ہمیں جن زمانے میں ہمیں بلکل نیا نے شروع کیا تھا ہم نے اتفاق سے یہاں پہ یہ شیئر کو اتنا اچھا نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم نے لے کے رکھا ہوا تھا 20 شیئر تو وہ تکہ لگیا تو وہاں پہ جو ہے وہ 20 شیئر کی جو ویلیو ہے وہاں پہ 20-30 ہزار کا اس زمانے میں فائدہ ہو گیا تھا اور وہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کہ اتنا زبردست فائدہ ہو گیا ہے لیکن بعد میں وہ سارا فائدہ لائس میں ہو گیا لیکن کہنے کا مقصد ہے یہ ایک ہماری ٹران دیکھیں اس میں جسے کہتے ہیں گوڈ ڈی فانس کی تھی تو اس طرح جو ہے یہ انہوں نے جو بات کہی ہے اب کیونکہ اس ٹائم پہ بلکل پتہ نہیں ہے کہ وہ ریٹ کیا فکس کریں گے تو ریٹ جو فکس کریں گے اس کے مطابق جو ہے مطلب یہ پتہ نہیں اس میں اچھے خاصے لگ سکتے ہیں تو یعنی کہ آج اگر کسی نے یہ اپپرچونٹی ہم سے مس ہو گئی کیونکہ ہسٹری ایسی رہی ہے کہ کبھی بھی کسی کمپنی نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے اس طرح کا اتنا بڑا کہ مطلب کوئی اس کمپنی کو خرید لے یا وہ کمپنی اپنے شیئر سارے خرید لے تو اس میں اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہے تو کیونکہ ہمارا وہ سسٹم ہی آج ڈاؤن تھا اور وہ بروکر کو جب تک یہ آپشن تھی کہ اس کو فون کر کے کہہ دیں لیکن جب تک وہ فون کر کیا یا کرنا تھا کرنے کا سوچا تب تک میں اس کو لک لگیا تو ہم نے سوچا تھا تھوڑے بہت لے لیں گے بہرحال چلو کوئی بات نہیں اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ادھر سے نہیں اللہ ہی اور ستا کرے گا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک opportunity miss ہو گی اب کوئی پتہ نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل سے کوئی assessment ایسی آجے کے نہیں اور یہ اس کی value اتنی نہیں ہے تو اس کو نیچانے شروع ہو جائے لیکن کوئی پتہ نہیں یہاں سے 5-6-78 locks بھی لگ جائیں اور پتہ نہیں buy کرنے کا کسی کو موقع ملے بھی کہ نہ ملے تو اس کی book value دیکھیں تو اس کی book value ایسے جو scs rate کے مطابق آ رہی ہے وہ 122 روپے ہے تو عام طور پر یہ book value سے تو اوپر ہی rate ہونا چاہیے یعنی کہ اگر یہاں سے for example نیچے آ بھی جاتا ہے تو بہت زیادہ نیچے نہیں آئے گا ویسے تو ہمیں نہیں لگتا کہ نیچے آئے گا لیکن just suppose اگر آتا بھی ہے تو بہت زیادہ نیچے نہیں آئے گا پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی اچھے تو annual report میں پہلے دیکھتے ہیں shareholders کون ہیں تو اس کا جی free float بہت ہی کم ہے یعنی کہ اس کا جو majority shareholders ہیں وہ سزوکی والی ہوں گے مطلب ان کی اپنی جو private ان کی investment ہے MS Suzuki Motor Corporation تو وہ ہی ہے وہ ہی ہیں خود ہی ہیں تو وہ انہوں نے جو ہے نا یہ بڑا اچھا ان کو beneficial sawdown لگ رہا ہوگا long term میں کہ یہاں سے ابھی کیونکہ کمپنی نقصان میں چل رہی ہے تو values کی کم ہے long term میں اچھی لگ رہی ہوگی ان کو تو انہوں نے کہا ابھی خرید لیتے ہیں بعد میں تاکہ جو بھی منافعہ پھر وہ اپنے اندر ہی رکھیں لوگوں کو نہ ان کو دینا پڑے اس کے financials دیکھیں تو پچھلے سال 77 روپے loss میں تھی اس کے بعد Q1 میں 156 روپے کا loss تھا پرشیر کا لیکن اس کے بعد recovery ہوئی 40 روپے تو ابھی مطلب gradual recovery اس میں ہو بداہد ہو سکتا آگے ہوتی رہے اور یہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سال end ہی تقریباً zero کے آس پاس ہو لیکن long term ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اب profit منا شروع ہو گئے تو اگلے سال ہو سکتا ہے پھر 100-800 اگلے سال 100-800 کی earning بھی ہو سکتی ہے تو long term میں شاید انہوں نے ایک assessment کر کے decision لیا اب ان کی book value ویسے تو یہ ہے کہ 122 آ رہی ہے لیکن اس میں ایک چیز important ہے دیکھنے والی کیونکہ کئی دفعہ جو ان کے assets ہوتے ہیں fixed assets وہ کو اس طریقے سے revalue نہیں ہوئے ہوتے کچھ کمپنیاں اپنے assets کروا لیتے ہیں revalue اور کچھ کمپنیاں اس کو اپنے cost minus depreciation پہ لے کے چلا رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لیکن جو plant and machinery وغیرہ ہوتے ہیں ان کو revaluation اتنی سانی سے نہیں کراتی جلدی جلدی نہیں کرا جاتا ان کو اب یہ دیکھتے ہیں ان کا latest financials جو یہاں پہ property plant and equipment آ رہے ہیں 14 billion کا تو اس میں ہو سکتے اس کی market value 20 billion ہو ضروری نہیں لیکن 14 سے کم نہیں ہوگی اور اگر دیکھیں اس کے current assets 103 اور اس کی liabilities ہیں 93 96 یعنی کہ وہ assets سے cover ہو جائیں گی اور اس کا جو اس کا جو reserve آ رہے ہیں اس time پہ اس time پہ اچھا ایک minute دیکھتے ہیں یہ تقریبا 10 billion آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو divide کریں ہم ان کے share سے 83 million تو یہ بنتا point یہی ہے کہ یہ دیکھیں ان کا loss کتنا ہے ابھی 6 مہینے میں 9 billion لیکن اس quarter میں 3 billion کا ان کو فائدہ ہوا ہے یعنی loss پہلے quarter میں 12 billion کا ابھی سے 3 billion کا فائدہ ہو گیا اور آگے بھی یہ فائدہ ہوتا جائے گا تو بظاہر یہ ہی لگ رہا ہے کی اجازت ملے گی ان کی اچھی خاصی یہاں سے اوپر ہونی چاہیے value company کی اس کے کوئی اور طریقے بھی ہوں گے آپ کے broker سے پتہ کریں اپنے کہ ان کے مطابق اس کی fair value کیا ہو سکتی ہے یا جس value پہ وہ determine کریں گے لیکن ہم نے اس کو یہی چیک کیا تھا کہ جو پچھلے سال کا تھا اس کا 2022 میں ان کے reserves تقریبا 22 billion تھے یہ جتنے assets آرہے آپ سمجھ لیں یہی تھے یہاں سے assets بھی revalue ہو سکتے ہیں تو 22 billion کے حساب سے fair value بن رہی تھی 240 روپے تو اس کا very unclear کہ ان کی price کیا fix کریں گے لیکن بظاہر ہمیں یہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ 146 جہاں پہ آج close ہو وہاں سے زیادہ ہی ہوگی لیکن ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے na upper lock پہ اس کو خرید دیں آپ خرید خرید دیں کیونکہ پتہ نہیں کوئی بیچے کا بھی کہ نہیں ابھی اتنی ایک سال میں بھی 175 پہ تھا تو یہ بھی کچھ کنسیڈر ہوتا ہے کہ پچھلے 12 مہینے میں کہاں تک وہ value کی گئی تو اس لیے 146 سے تو ہمیں لگتا ہے کہ اوپر ہی رہے گا 146 پہ ویسے close ہوا تھا لیکن یہ آخری ٹائم پہ لگے نا تو پھر اس کو value تھوڑی سی adjust کر دیتے ہیں تاکہ یہ نہیں ہے کہ آخری ٹائم پہ selling آگئی تھی لیکن یہ عام طور پہ اس طرح adjust کر دیتے ہیں تو دیکھیں اب اس میں کیا ہوتا ہے آپ اپنے broker سے مشورہ کر کے اگر آپ نے اس میں کسی بھی ٹائم پہ اپنے investment کرنی ہو ایک دو lock لگنے کے بعد ہو سکتے کوئی موقع مل بھی جائے کہ یہ broker بتائے گا ہمیں نہیں پتا کہ اس کی fair value کہاں تک ہو سکتی ہے جیسے شیل کا بھی اسی طرح جب آئی تھی نیوز تو اسی روپے پہ تھا اس کے بعد 160 تک بھی چلا گیا اور اس کی value قابل بھی نہیں تھی اور ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا انہوں نے value کیا determine کی ہے تو اس لئے آپ اس کو ضرور چیک کر لیں لیکن آپ future کے لئے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کبھی ایسا ہماری نظر knowledge میں گزرا نہیں ہے کہ company نے اپنے shares مکمل طور پر buyback کرنے کا جب فیصلہ کیا ہو تو یا کسی اور company نے دوسری company کو خرید نے کا فیصلہ کیا ہو تو اس کے بعد share کی value گرنے شروع ہو جائے future میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آج تک ایسا ہوا نہیں ہے تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہانی ہے اور یہ ہم نے یہاں پہ دیکھ ہے پرانے ہم data نہیں چک کر سکتے لیکن SES trade کے مطابق کے وائٹس پاکستان کی جو book value اس وقت آرہی تھی نا وہ 748 آرہی تھی اور ان کی price fix ہوئی 2000 یہ بھی ایک point for consideration ہے اس کو validate نہیں کر جنرلی اچھ جی اب دیکھتے ہیں جو quickly دیکھ لیتے ہیں جو دو تین companies نے board meeting announce کی AGL PSX NETF RMPL اس کے بعد کچھ company نے results announce کی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں lotte chemical نے کیا اس result quarter تھوڑا سا بہتر آیا پچھلے quarter میں کام ہو گیا تھا تو تھوڑا سا بہتر ہوئے لیکن بھار لبی ہمارے اس میں کوئی interest نہیں ہے نشات چونیا پاور کا آیا آج result اس کا result دیکھیں تو 3.77 کی EPS IEA پچھلے سال سے زیادہ ہے اگر ہم اس کا چیک کر لیں NCPL اس کے financials کو چیک کریں تو quarterly base پہ دیکھا جائے continue تو پچھلے سال سے اچھی EPS بنے گی loan chance تقریبا اتار چکے ہیں اس quarter میں بھی کوئی نہیں دیا انہوں نے dividend اور اسی لیے آج اس میں پھر وہ game ہوئی کہ جیسی result announce dividend نہیں دیا اس کو load law کے پاس لے گئے اور وہاں پہ اچھی خاصی شدید بائیں گئے اس میں اور وہ ہی لوگ جنہوں نے بیچ کے لوگوں سے مال چھوڑا لیا اور واپس اس کو پڑ لیا اور اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کو بہت difficult ہوتا ہے مارکٹ میں پردک کرنا پچھلے سال اس کو بہت 8 سے 14 15 کے درمیان رکھا ہوا تھا کوئی پتہ نہیں یہاں سے واپس نیچے لے جائیں یہ بھی ہو سکتے یہاں سے نیچے آئی ہی نہ لیکن اصار کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ کسی ایک quarter میں آکے یا year end پہ آکے انہوں نے کٹھائی dividend دینا LPL کی طرح کچھ ایسا سٹاک مارکٹ کا gaming ہی ہے کہ LPL بھی تقریبا اتنی کمار ہے ٹھیک ہے irrespective کہ اس نے 15 روپے کا dividend دے دی ہے کمائی تو تقریبا اتنی ہی چل رہی ہے اس کی دیکھیں 23 کے 2 quarter میں اتنی تقریبا تھوڑا سی کم ہے اس کا 3.7 آگ اس 3.9 ہے تو NPL بھی اسی طرح چال رہے لیکن اس کو اب تک بہت نیچے رکھا ہو ہے جب دل کرے اس کو بھی اوپر لیائیں گے تو بالکل illogical بات ہے کہ یہ share 15 پہ پہ فسا ہو ہے اور NPL NCPL ایس تا اوپر جا رہے ہیں لیکن stock market میں ایسا ہوتا ہے اسی لئے آپ diversify کریں اگر اچھے shares ہیں سب میں رکھیں تاکہ جو profit میں ہو ادھر سے profit کمائیں اور اگر کوئی میچے ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے کو بیچ کے اس میں shift ہو جائیں لیکن پھر بھی ہم نے زیادہ اس وقت LPL میں رکھا ہو ہے اور ہماری ہمیشہ پلاننگ ایک سال کی کم از کم ہوتی ہے اس سے پہلے profit مل جائے تو اچھی بات ہے نہیں ملے تو ایک سال تک تو ہمیں کوئی کمپنیز کا وہ شاید کر بھی سکتے ہیں جو بروکریج ہاؤزز کے اندر لوگ کام کرتے ہیں لیکن ہم پرانے ڈیٹا کو لے کے اس کی ایوریج نکال کے ایک ایسٹیمیشن بناتے ہیں اور ان کا جو ہے اس دفعہ 3.77 کا EPS ہے یعنی جو پہلے دو قوارٹر کا EPS تقریبا وہ صرف اس قوارٹر میں کمالی ہے اور 3.77 میں سے 2 روپے دیئے ہے شاید اب ان کو کچھ پیسے کی ضرورت تھا کہ تھوڑا کم کر دیا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پھر 3 روپے کا آئے تو وہاں پہ 4 5 روپے اور اب زیادہ ہو گئی ہے 3.77 اور گروس پروفیٹ بڑھا ہے اس کا مطلب ہے بزنس اچھا چال رہا ہے تو یہ جو ہے اچھا بہتر ہو سکتا ہے لیکن اس میں پہلے کوئی خاص نہیں رہا لیکن پھر ایک دم اس میں بھی موگ پہ نہیں وہی بات ہے کہ اچھا ریزلٹ آنے کے باوجود بھی اس کو انہوں نے شروع میں پریشر میں رکھا تھا کہ لوگ اس میں سے بیچ بوچ دیں لیکن پھر وہاں سے اس کو اپڑ لے گئے تو ریزلٹ اچھا تھا ویسے اور یہ بھی اگر ہمارے پاس ایکسیس ہوتا تو شاید ہم اس کو خرید لیتے تھوڑا سا لانگ ٹرم کے پوائنٹ ویسے تو ہم نے اس کو یہی جب وہ 76 سے 77 کے درمیان تھا بورن میٹنگ ہوئی تھی اسی ٹائم پہ کہا تھا کہ اس کو لیا جائے اور ہم نے تو لے لیا تھا لیکن پھر بھی جو ہے ریزلٹ کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ شورٹی نہیں تھی کہ کیسا ریزلٹ آئے لگا کیا اتنا اچھا آسکتا ہے کہ نہیں تو وہاں تک 83 84 تک اچھی پرائس لگ لیکن جب آج ریزلٹ آیا تو اس نے کہتے تباہی مچا دی سات روپے کا EPS آیا ہے یہ دیکھیں جی E فرٹ اس کو اپر لگ نہیں لگا اصل میں پہلے بھی کچھ اوپر چلا گیا کیونکہ ریزلٹ بہت اچھا تھا اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اگر آپ فائنانشل دیکھیں تو پچھلے سال تھوڑا کام ہوا اچھا تھا اور یہ پندرہ میں سوڑا دیویڈنٹ دے گیا تھا تقریبا یارہ دیویڈنٹ ہوگا اور دیکھیں Q1 میں فورک کا تھا اپی ایس Q2 میں کم تھا اور Q2 میں تھوڑا سا تیکس کا امپیکٹ انہوں نے زیادہ لیا تھا لیکن اگر ہم ابھی یہ دیکھیں تو ان کا پرائیمیریلی دیکھیں اس قوارٹر کا گروس پروفیٹ ہے 20 21 بلین اور ٹوٹل 9 مہینے کا 43 اس کا مطلب یہ ہے کہ بزنس اچھا ہوئے اس قوارٹر میں ان کے بیگ شیک پرائیس بھی بڑی تھی شاید اس کا امپیکٹ آیا ہو لیکن بہت ضبور بزنس ہوئے کہ اس قوارٹر کا گروس profit اتنا ہے جتنا پہلے دو قوارٹر کا تھا یعنی کہ صرف ٹیکس کا امپیکٹ نکالنے کی وجہ سے نہیں ٹیکس ریزلٹ اپنا اتنا اچھا آیا کہ مطلب ان کی 7.17 ایک قوارٹر کی ایڈننگ شاید آج تک نہیں ہوئی تو ہم تو اس کو تباہی ریزلٹ کریں گے اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ assess کرنا ہے کہ اب تو یہ ہو گیا جنہوں نے نہیں لیا ہوا ٹھیک ہے ہمارے پاس 77 ہم نے لے لیا ہوتا تقریباً 85 تک ہمیں مل گیا ہونا تھا لیکن phone کرتے کرتے میں ایک دو روپے اوپر نکل گیا تو ایک دو روپے کا نقصان یا opportunity ہوگی پھر بھی ہم نے اس کو لے لیا اب پوائنٹ یہ ہے کہ جی کیا یہ اس ریٹ پر لینا چاہیے quarter three میں ساتھ آیا تو یہ ضروری نہیں ہے quarter four میں بھی ساتھ رہے تھوڑا سا اس میں پھر gas کی price اگر increase ہوتی ہے تو ہمارے broker نے بتایا تھا کہ اس price increase کا effort کو بہت زیادہ impact نہیں آئے گا تو ہم تھوڑا سا conservative ہو کے سوچتے ہیں زیادہ نہیں ہم سوچتے ہیں کہ تقریبا quarter four کا EPS بنے 5 روپے یا سوا 5 روپے کر لیں اس کو ٹھیک ہے اور اس حساب سے سوا 5 روپے کے بعد اس سال کی earning بنے تقریبا 15 روپے اور 15 روپے یا 16 روپے کر لیں چلو 16 روپے تھوڑا کر لیتے ہیں 16 روپے کی earning اور 15 روپے کا dividend یہ ہم ایک estimation رکھتے ہیں اگلے 12 مہینوں کے لیے اس سال کی بھی 16 عزیم کر رہے ہیں اور اگلے quarters میں بھی اس تار چلتی رہے تو 16 روپے کی earning اور 15 روپے کا dividend اور قیمت ہے شیئر کی اس میں سے X کر کے قیمت نکالیں گے اگلے 12 مہینے کے لیے تو اگلے 12 مہینے کے لیے X کریں گے تو 83 تقریبا روپے ہے ٹھیک ہے تو 83 price ہے اور 15 روپی کا estimated dividend in next 12 months تو یہ 18% dividend yield بنے گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے اچھے result کے بعد لیکن آپ کی مرضی ہے کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن اگر یہ نیچے آتا ہے تو پھر لازمی بائی کرنا بنتا ہے جتنا جتنا نیچے آتا جائے گا اتنا accumulate تھوڑا تھوڑا کر کے long term کے لیے یہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس quarter سے یہ اور ثابت کر دیا کہ ہونے لگی ویسے بھی فیوچر میں وہ agriculture کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں تو یہ demand کم نہیں ہوگی تو اس لیے صدا بہار بہت اچھا اور آج تک ہم یاد ہی کرتے ہیں ہمیں stock market کے میں جو کچھ ہم نے کیا ہم پشتاوہ نہیں ہوتا یا افسوس نہیں ہوتا کہ یار یہاں سے نقصان کیوں ہو گیا یہاں سے فائدہ کیوں ہو گیا لیکن ہم آج تک یاد کرتے ہیں کہ جب 62 پہ ہوا کرتا تھا اور ہمارا پورا ارادہ تھا کہ اپنی maximum investment اس میں کرنے کا اور ہم صرف brokers اور یوٹیوبر کے پیچھے لگ کے ہم نے اس کو چھوڑ کے بہت اچھا ہے ہمارا آپ یہ سمجھ لیں کے تقریبا 80 کا ہماری بائنگ بان جاتی ہے کیونکہ ہم نے 77 پہ لیا تھا اور بیچ میں 3 روپے کا ہم سے جو ہے سیف ٹرین کے پوائنٹ ویو سے مس ہو گئے لیکن 80 اب بہت اچھا ہے تو اس کو لانگ ٹرم بینیس کے اوپر کی لیکن پھر بھی ہم اس کی ویڈیو ایک اس کی اینول ریپورٹ کا ریویو بنا لیں گے وہ پھر ڈیلی ویڈیو کا پارٹ نہیں ہوگا وہ الگ سے ویکنڈ پہ کوشش کریں گے کہ اس کو شائعہ کریں تو یہ تھا جی آج کا سیشن یہ سارا ڈیٹا ہم نے PSX کی سائٹ سے لیا آپ خود ویلیڈیٹ کریں پھر اپنا فیصلہ کریں یاد دھیانی کروا دیں کہ بائی سیل کال نہیں تھی وجہ پہلے بتا چکے تجزیہ پسند آیا تو شیئر لائک سبسکرائب کریں بیل آئیک 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 کریں اور پسند نہیں آیا تو دیسلائک کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے غیر ضروری اور منفی کمنٹ سے گریز کیا جائے خوش رہیں اور اپنے عمل پہ توجہ دیں اللہ کے حوالے